کتنہ بڑا تماشا مارا ہے قیم نے تمہارے موہ پہ اور ہمارے پورے خاندان کے موہ پہ ہزاروں ڈالر ہم نے اس کو دیے اس تھپڑ کے نشان کو مٹانے کے لیے اور اب بھی تم قیم کے ہم رو رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں بیٹا قیم اور دانیا میں کتنا فرق ہے پیچھانو اسے تو ماں میں کیا کروں بیٹا ٹیک مائی اڈوائز کیم کو بھول جاؤ اور دانیا پہ توجہ دو دانیا کے موہ پہ جو یہ زبان آئی ہے نا اس کی ایک یہ سیاست کی سکسیس کی وجہ سے شوہر ہی ایک واحد انسان ہوتا ہے جو بی بی کی زبان نا بند کر سکتا ہے ایک لڑکی جس کو اپنے سگے ماباب کی کبھی محبت نہیں ملی توجہ نہیں ملی اور ایک تم سکوری دنیا اس کو اتنی توجہ دے رہی ہے آفیسلی اس کا دماغ خراب ہوگا نا اور پھر اگر شوہر اتنا ڈھیل دے گا تو پھر شیز گوئن ٹو لوس اٹ نا تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں دوسرے شوہروں کی طرح اسے مارو پیٹ ہوں کیسی باتیں کر رہے ہو تمہارے پورے خاندان میں کبھی بھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی بھولو مت تم غیاز الدین کے بیٹے ہو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی اس میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو اٹنشن دو پیار دو اگر وہ بھول گیا ہے کہ تم اس کے شوہر ہو وہ تمہاری بیوی ہے اس کو یاد دلا ہو اور ایک بیلنس ڈونڈو اپنی زندگی میں آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں اب اسے گھر میں بٹھاؤ بہت ہوگی سیاست تم نے اسے اتنی حمد دیا کہ تمہاری ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتی ہے اسے گھر میں کیسے بٹھاؤں اولاد کی زنجیریں اس کے پیر بھی بند چکی ہیں وہ تمہاری بیوی ہے لیکن بھول گئی ہے تمہاری بیوی ہے اسے یاد دلا ہو اگر شوہر والے اختیارات تمہارے ہلکی ہو گئے نہ ختم ہو گئے تو باپ والے اختیارات استعمال کرو کوئی ہلکا مت لو استعمال کرو پیار دو اسے پیار انسان کو زندہ بھی رکھتا ہے اور پیار انسان کو مار بھی سکتا ہے سمجھدار شوہر جو ہوتا ہے پیار محبت سے اور خیال رکھنے کے بہانے میں بیویوں کو بند دروازوں کے پیچھے چار دیواری میں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور بیویوں کو پتہ تک نہیں چلتا بیٹا یہ فن کو ہر پرد کو آتا ہے بیٹا میں سمجھ رہوں چھوڑ دیتے ہیں